ایک دور تھا جب ڈانکٹروں کو دیوتا کی پرتی مورتی کہا جاتا تھا کچھ لوگ تو ڈانکٹر کو بھگوان نمبر دو مانتے تھے لیکن اب وہ دور نہیں ہے حالانکہ اس دور میں بھی ڈانکٹروں کا کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے جو انسانیت کی خدمت کے لحاظ سے علاز کرتی ہے اور آپ کی زندگی بچاتی ہے خود ڈانکٹر بھی مانتے ہیں کہ اس پیسے کو خون چوسنے والا پیسہ بنا دیا گیا ہے جبکہ خون دے کر کے لوگوں کی زندگی بچائی جا سکتی ہے ان تمام پردرش کے باوجود ڈانکٹروں کی ایک جماعت ایسی ہے جو اپنا خون دے کر کے بھی آپ کی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے ایک ایسا ہی ناجارہ پچھلے چوبیس جون کو پٹنا کے این ایم سی ایچ میں دیکھنے کو ملا جب تین میڈیکل ایسوسیسن نے مل کر کے بلٹ ڈونیشن کیمپ کا آئوجن کیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں رہی کہ خود ڈانکٹروں نے پرامیڈیکل سٹاف نے میڈیکل کالیج کے سٹوڈینٹس نے مل کر کے اپنا بلٹ ڈونیشن کیا اور یہ سماج میں ایک میسیج دینے کی کوشش کی کہ جس ڈانکٹری کی جس پیسہ کو آج کافی بدنام کر دیا گیا ہے اسی پیسے کے لوگ آج بھی ایسی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں دیوتا کہا جا سکتا ہے یا کچھ لوگ انہیں آج بھی بھگوان کے روح میں دیکھ سکتے ہیں اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایسوسیشن آف مسلم ڈاکٹر کا ایسٹوڈینٹ ونگ یعنی کی ای ایم ڈی شاہی نیشنل میڈیکو آرگنائزی اور پارامیڈیکل ایسوسیشن نے مل کر کے نلندہ میڈیکل کالیج کے سنٹر آف ایکسیلینس کے بلٹ ڈونیشن سیکشن میں جا کر کے بلٹ ڈونیٹ کیا اور اس میں کم سے کم پچھتر سے اسی پارامیڈیکلز میڈیکلز اور میڈیکل پیسے سے جڑے ہوئے لوگ نے خون کا دان کیا اس طرح کا آئیوزن برلے ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب ڈونکٹر خود اپنا خون دے کر کے پیسینٹ کی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو آئیے اس پورے آئیوزن پہ ہم ایک بستریت ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس پیسے کو آج پوری طرح سے بدنام کیا جا چکا ہے وہ پیشہ آج بھی ایک پاک پیشہ ہے جس میں انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے پورے آئیوزن کا پریرنا شروع بنے ڈاکٹر اتھر انساری جو نلندہ میڈیکل کالیج کے اسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں اور ساتھی ساتھ ای ایم بی کے سیکریٹری تو یہ آدھے کے چیئے چھوٹا پروگرام ہے بہت ہی سپریکٹل پروگرام ہے تو ہم چاہے کہ سب سے پہلے اپنے گیس کے ہام لوگ پلکم کریں آج کی سپرمشن کے ہمارے چیف گیس ڈاکٹر اتھر کوفیسر ہم ساہمات اتھر رہی سے آئے جن کو انٹرینشی ضرورت نہیں ہے دروہ کے دلو ہیں ہاتھا بہتا بیشنے جو ہمارے پاہمارے گیسٹ اپ ورنڈب ہمارے ایکس ایچ وڈی پرامسر بینوز جن جو ہمارے بیگنیل میں رہے ہیں اور جادی پرنسمنٹ بن کے آرے ہیں بلڈ ڈونیشن کیم کے بعد لوگوں نے ایک آئیوزن کر کے ان لوگوں کو دھنیواد بھی دیا جنہوں نے اپنا خون دے کر کے اپنے سماج کی لوگوں کو بچانے کی کوشش میں اپنا ایک بہت بڑا یوگدان دیا ہے اس بلڈ ڈونیشن کیم کے بعد ایک کانکرم کا آئیوزن کیا گیا جس میں دیش کے پرتیسٹی ڈاکٹر ڈاکٹر اے اے ہائی نے چیف گیسٹ کی حیثیت سے بات چتے رکھی دیکھیں باہر جب بھی ہم جاتے ہیں یہ سب ایشو نہیں ہوتا ہے ہر بلڈ میں ایک میں سفیشن بلڈ رہتا ہے اس لیے کہ وہاں پر پبلک میں ایک یہ رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم جا کر بلڈ دیں یہ وولنٹری بلڈ ڈونیشن کو انکرش کرنا پورے دیش کا کام ہے اور اس میں میڈیا کا بڑا رول ہے کہ وہ بولے کہ وولنٹری بلڈ دینا ہر ایک فرض ہے وہ کرنا چاہیے انکرش کرنا چاہیے انکرش کرنے اتھر انساری اور این ایم سی ایچ کے ڈاکٹر ایجائی کمار بینود کمار کی کافی پرشنسہ کی انکرش کرن کے دوران این ایم سی ایچ کے پور ادھیک چھپ ڈاکٹر بینود کمار نے این ایم سی ایچ کے بلڈ ڈونیشن کا کام دیکھنے والے ادھیکاریوں کی کافی پرشنسہ کی اور کہا کہ جس طرح کی بیوستہ یہاں کی گئی ہے اس سے اب لاکھوں زندگیوں کو بچائی جا سکتی ہے بلڈ ڈونیشن کیمک لگایا گیا ہے ہمارے پروفیسر اتھر انساری کے لیڈرشپ میں اس بلڈ بینک میں بہت خوشی کی بات ہے اور ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بلڈ نہ کھیت میں اپجتا ہے اور نہ پینڈ پر پڑتا ہے نہ فیکٹری میں بنتا ہے سوڈ ڈونیشن سے ہی بلڈ مل سکتا ہے تو یہ حوشش ہے کہ ہم لوگ مطلب مستعد ہو کر اور ہمیشہ بلڈ دینے کے لیے تیار رہے ہیں ہر تین مہینے پر ہر ایک سواست وقتی اپنا بلڈ دے سکتا ہے کارکرام میں این ایم سی ایج کے ڈیپٹیو سیپٹینڈنٹ ڈاکٹر ایجائی کمار سینہا نے اپنے بات رکھتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں سوسائٹی کہ وہ لائف سیبر ہے وہ لائف سیبر کرتے ہیں وہ لائف سیبر کرتے کے لیے کچھ بھی دے سکتا ہے بلڈ بھی دے سکتا ہے یہ بڑی بات ہے لوگوں کو پہنچانا چاہ رہے ہیں کووڑک میں بیانکوں نے پہنچایا لوگوں کو سوسائٹی ملکھنا کہ جو ڈاکٹر یا جو ڈاکٹر اسے دنے لوگ ہیں ان کا مین مانسن ہے کارکرام میں کہانکوں نے اس موقع پر ایم ڈی کے سیکریٹری اور این ایم سی ایج کے پیڈیٹرکس ڈیپارٹمنٹ کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر اتھر انساری نے یہ وچن بدھتا دہرائی کہ اس طرح کے کارکرم سال میں تین بار سے چار بار ہم آئیوجید کریں گے اور اپنا خون دے کر کے ہم سماج کو بجانے کی کوشش کریں گے اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس طرح کے آئیوجن سے لوگوں کو پریرنا ملتی ہے اور سماج کے وہ لوگ جو سوست ہیں اور بلٹ ڈونیٹ نہیں کرتے ہیں ان کو بھی پریرنا ملے گی تاکہ وہ لوگ اپنا خون دیں تاکہ سماج کے ضرورت مند لوگوں کی زندگی بچائی جا سکے پہل یہ ہے کہ ڈاکٹرز کس حد تک جا سکتے ہیں مریجوں کو جیون پردان کرنے میں اپنے میڈیکل علاہ سے تو وہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ بلٹ ڈونیشن بھی وہ کر رہے ہیں تو آئیے اس کارکرم میں جن لوگوں نے اپنا بلٹ ڈونیٹ کیا ان کی رائد بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر میڈیکل پیشے سے جورے ہوئے لوگ پرنا میڈیکل سٹاف یا پھر میڈیکل کولیج میں پڑھنے والے جو ایسٹوڈنٹ ہیں ان کی کیا بھاؤنائے ہیں ان کے اندر ابھی سے سماج کے پرتی جو سمرپن کی بھاؤنائے ہیں وہ دیکھنے کا لائف ہے ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ میں اگر آپ ایک بلٹ ڈونیٹ کرتے ہیں تو تین آدمی کی لائف بچا سکتے ہیں اسے پلیٹلٹ بھی ایک ہی بلٹ ڈونیشن سے پلیٹلٹ بھی ایک دیا جا سکتا ہے آر بی سی دیا جا سکتا ہے آج ہمارے ہاں ایسوسییشن آف مسلم ڈاکٹرز کے طرف سے ایک بلٹ ڈونیشن کیامپ آگنائز کیا گیا ہے جس میں ابھی تک پچاس ڈاکٹروں نے خود سے سویکشہ سے رکھدان کیا ہے یہ رکھدان ایک مہادان ہے جس سے جرورت پڑھنے پر جو جرورت مند مریج ہیں جو گریب مریج ہیں جن کے پاس ڈونر اپلپد نہیں ہے ایسے میں ان کی سہایتہ کی جا سکتی ہے یہ آئیوجن کیا گیا ہے تاکہ لوگوں میں ایک جاگرپتہ پیدا کی جائے بلٹ ڈونیشن کرنے سے اس سے تین آدمی لوگ کا جان بج سکتا ہے ایک تو کسی کو پلاجمار جرورت پڑھ گیا کسی کو ہول بلٹ پڑھ گیا کسی کو پلٹلیٹ کا جرورت پڑھ گیا کسی کو پیار بیسی کا جرورت پڑھ گیا میرا نام ویسو جیت کمار ہے اور میں تھرڈ ایر کا ایم بی بی ایس اسٹوڈینٹ ہوں اور میں یہاں بلٹ کیمپ میں آیا ہوں اور ہم لوگ ہمیشہ سے ہر ایک کچھ دینوں پر بلٹ کیمپ کائیوجن کیا جاتا ہے جس میں ہم لوگ بلٹ دیتے ہیں اور بلٹ دینا ایک بہت ہی ہم کہیں گے پروپکاریتا کا کام ہے میں نالندہ میڈیکل کالیج کا فائنل یر کا سٹوڈینٹ ہوں اور میں یہاں پر خون دینے کے لیے آیا ہوں کیونکہ خون دینا کافی ہلدی ہوتا ہے اور ایسا نہیں کہ اگر بلٹ ہم لوگ دے رہا ہے تو کوئی پروپلم ہوگی ہم سب میں ترانت ہی خون بڑھنے میں کوئی دکت نہیں ہوتا ہے تو اگر ہم سب اس پروپیشن سے جڑے ہیں اور اگر خون دے رہا ہیں تو ہم عام لوگوں سے بھی یہ نیویدن کرتے ہیں کہ خون جرورد ہے آپ کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا اور ساتھی یہ کئی لوگوں کی جندگی بھی بچا سکے میرا نام جنید مزر ہے میں نمچ میں تھرڈیئر کا سٹوڈینٹ ہوں ٹوکے ٹوینٹی بیچ آج بڑا اچھا لگا پہلی بار میں نے بلٹ ڈونیٹ کیا ہے یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے ایسے تو اس میں سب کو حصہ لینا چاہیے لیکن یہاں تدارہ تر میں دیکھتا ہوں کیونکہ کالیج کے یہ سوڈینٹ لوگ آتے ہیں یہ سب کے لیے ہونا چاہیے لیکن جس جو آتے ہیں ان کے لیے کافی اچھی بات ہے جو نہیں آتے ہیں انہیں بھی تھوڑا سوچنا چاہیے دوسروں کو کافی ہلپ ہوگی اسے جو کافی ضرورت مند ہے ان کو مل جائے گی سویتا کبھاڑی ہوا ہے میں راجکیہ فارمیسی سنسٹھان کی فورتھ ایر کی چھاترہ ہوں آج جس میں میں بھی بلڈ ڈونیٹ کر رہی ہوں اور بلڈ ڈونیٹ سب کو کرنا چاہیے میرا نام سوڈیت کس ہوا میں دوہزار انیس بیچ کا چھاتر ہوں اور یہ بلڈ ڈونیٹسن کیمپ ہمارا چوبیس جون کو ارگنائز ہوا ہے ہمارے ہی جونیرز کے دوارہ ارگنائز کیا گیا ہے ایوہم این ایم او کے سنگٹھن کے ساتھ جو ہمارے یونیٹ میں شکریے ہیں ان سے جڑے چھاتر اور چھاتراؤں کے دوارہ یہ ارگنائز کیا گیا ہے اور این ایم او کے دائتو سے میں اس بیہار کا پرانچ سا سچیب ہوں اور میرے جونیرز نے اتنا اچھا اس کو ارگنائز کیا ہے بینا کسی کے ہلپ کے اور اس میں ایک اور یونیٹ بھی کولیبریٹ ہوئے ہیں جو کی اس کیمپ کو اس سیویر کو اور سفلتہ پر لے کے جائیں گے اسے دے کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں یہ ہمیشہ کہنا چاہوں گا کہ بیوہم انہیں بیوہم کے بھی لوگ آکے اس بلڈ ڈونیشن سیویر میں آکے جڑے اور اس کو سفل بنائے کیونکہ رکھت دان ہی مہا دان مانا جاتا ہے ہمیشہ سے اور رکھت کی کتنی جرورت ہے وہ تو ہم سبھی کو پتا ہے میرا نام سورو کمار رائے ہے میں بیہار ایشٹیٹ برانچ کا انڈین فارماسوٹکل ایسوسییشن بیہار ایشٹیٹ برانچ کا چیئر پرسن ہوں آج چوبیس جون کو ہم لوگ نے میگا بلڈ ڈونیشن ڈرائیو رکھا ہے جس میں بہت سارے بلڈ ڈونر کو ہم نے اکتریت کر کے جاگروک کر کے ان سے بلڈ ڈونیشن کروایا ہے ہم لوگ کا ایک ہی مقصد ہے ایک جون سے ایک تیس جون تک پورے بھارت میں انڈین فارماسوٹکل ایسوسییشن کے دوارہ جتنا ہو سکے ہم لوگ بلڈ ڈونیشن کروانے کا کام کر رہے ہیں جتنا جاہا ہو سکے جس سے جو بھی جو بھی جرورت مند ہوں گے ان کو بلڈ کا جرورت ہے ان کا پورتی ہو سکے اس کے لئے ہم لوگ ایک جوٹ ہو کے کام کر رہے ہیں یہاں جو نہ جا رہا تھا یہ بلکل الگ تھا یہاں کے ڈونکٹروں نے نہ صرف اپنا خون دیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا خون دے کر کے ہم آپ نے سماج کے دوگوں کی رکھشہ تسکتے ہیں